منتروں سے بڑھ کے تیرا نام رام جائشری رام جائشری رام جائشری رام نیوہی بڑھ کے تیرا نام موسیقی 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 mini رام کا دربار ابھی تھیٹر نہیں ہے آج نتن آج یہ شری رام کا دربار ہے جب میں نے یہ تھیٹر بھرا ہوا دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اندر سے اور خوشی اس لیے ہوئی کہ ہم فلم والوں کو دوستوں بھری ہوئی کرسیاں دیکھ کر وہی خوشی ہوتی ہے جو آج سے ساڑھے سات ہزار ورش پہلے اپنی بھری ہوئی گوت دیکھ کر ماں کوشلیا کو ہوئی ہوگی ہم اتنے ہی خوش ہوتے ہیں آپ جتنی چاہے تالیاں بجا سکتے ہیں کیونکہ آج بھگوان شری رام کا دن ہے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی روک توک نہیں ہے اور دیکھیں یہ دن بہت بڑا ہے یہ دن بڑا کیوں ہے یہ دن بڑا اس لیے ہے پہلی بات کہ بھارت کی سب سے بہو پرتکشت فلم کا ٹریلر آج لانچ ہونے والا ہے بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اور یہ دن اس لیے بھی بڑا ہے کہ آج سے تقریباً چھبیس سال پہلے جو سپنا اپنی آنکھوں میں لیے آدھرنی شری گلشن کمار جی بھگوان شنکر کے چرونوں پر سر رکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے تھے آج اس سپنے کو پونڈ آخوتی ملنے والی ہے میں گلشن کمار جی کی موجودگی یہاں ان خالی کرسیوں پر دیکھ سکتا ہوں ادرش اروپ سے مجھے پتا ہے وہ یہیں کہیں ہیں اور اپنے سوپن کو ویجائی ہوتا دیکھ کر مند مند مسکر آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں گلشن کمار جی کی اس مرتی کے لیے ایک بار یہ پورا تھیٹر تالیاں بجھا دے تینک یو اور ایک سوال جو بہت بار مجھ سے پوچھا گیا آپ کے مند میں بھی ہوگا کہ بھئیہ یہ دوہزار تیس چل رہا ہے ٹو تھاؤزن ٹونڈی تھری یعنی بھگوان شری رام کو اس دھرتی پر آئے اپنی لیلائیں دکھائے تقریباً ساڑھے سات ہزار سال لیتن تقریباً ساڑھے سات ہزار ورش بیٹ چکے ہیں تو ساڑھے سات ہزار ورش بعد یہ کہانی دہرانی ضروری کیوں ہے کیوں آپ کو رام کتھا سنائی جا رہی ہے اور کیوں آپ سنیں بہت سیدھا سا اتر ہے ساتھیوں کہ رام کے آدرشوں پر چلنے کی جتنی ضرورت ہمیں آج ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں تھی آج دیکھئے بھارت کہاں کھڑا ہے میرا اور آپ کا دیش ہم نے ابھی سنا کہ برٹین کو پچھاڑ کر ہم دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ایکانومی بن چکے ہیں تالیہ بجائیے اپنے بھارت کے لیے اور وش و منچ پر دیکھیں تو ہم امریکہ، رشیا، چائنا جیسی مہاشکتیوں کے ساتھ برابری کے درجے پر کھڑے ہوئے یعنی بھارت وش و گروہ بننے کا سپنا بڑی رفتار سے بڑی تیزی سے دیکھ رہا ہے اور یہ سپنا تب تک سچ نہیں ہو سکتا جب تک اس دیش کا بچہ بچہ رام میں نہ بدل جائے تالیہ چاہیے یہاں جب تک اس دیش کے بچے بچے میں رام نہیں جاگ اٹھے گا تب تک ہمارا بھارت ورش ہمارا وش و گروہ بننے کا سپنا تھوڑا سا دھورا رہ جائے گا اور ایک بات میں اور کہتا ہوں کہ آج کل کے بچے یہ ہمیشہ پوچھتے ہیں ان کی مان میں بہت سوال ہوتے ہیں شری رام کے لیے اور ہم پیرنٹس میں بھی ایک بارہ سال کے بچے کا پتہ ہوں ہم شاید جواب نہیں دے پاتے کہ رام تھے کون اتنا بڑا کرکٹر اتنا بڑا کردار اتنا بڑا مہانائک کیا کیا بولیں رام کے بارے میں مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں رام مریادہ پرشوتم تھے مریادہ پرشوتم کا سیدھا سا مطلب ہے the ideal follower of rules رام اتنے complete تھے اتنے پونڈ تھے کہ جو بھومکہ ان کو دی گئی ان کے جیون میں اس بھومکہ کو انہوں نے پورے confidence سے پورے وشواس کے ساتھ نبھایا بیٹا ہو تو رام جیسا جو پتہ کی ایک بات پر سنگھاسن تیاک کر ونواسی ہو جاتا ہے بیٹا ہو تو کیسا رام جیسا ہے ایک بار کہا دشرت میں اور سنگھاسن تیاک کر اگلی صبح ان کا راجعہ بھی شیخ ہونا تھا اور شام کو نکل گئے وہ پتی ہو تو رام جیسا جو سندور کی سوگند نبھانے کے لیے بھالووں اور وانروں کی سینہ لے کر برمہانڈ کے سب سے شکتشالی آسور سے ٹکرا جاتا ہے پتی ہو تو رام جیسا اور بھائی ہو تو رام جیسا جس نے مورچھت لکشمن کے سرہانے آ کر مرتیو کو چنوتی دے دی کہ یا تو آج میرا انوج میرا لکشمن آنکھیں کھولے گا یا میں بھی یہی برابر میں آنکھیں مون کے ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گا بھائی ہو تو رام جیسا اور راجہ ہو تو رام جیسا ایسا راجہ جس نے پرچا کو اتنا سخ دیا اتنا سخ دیا کہ بھارت کے سمویدھان کے ایک پننے پر بھگوان شری رام کی چھوی انکت ہے ان کا چتر بنا ہوا ہے مہاتمہ گاندھی جیسا الوکک پرش یوگ پرش یہ سوپن دیکھتا تھا کہ ایک دن اس بھارت ورش کی گلی گلی کسپا کسپا نگر نگر گاؤں گاؤں ایودھیا میں بدل جائے گا ایک دن اس بھارت ورش میں رام راج جائے گا یہ سپنا گاندھی دیکھتے تھے اور میرے ساتھیوں دیش بھکت ہو پیٹریٹ ہو تو رام جیسا اپنے بہوبل سے جیتی تھی بھگوان شری رام نے لنکا لیکن جب لنکا کا سنگھاسن ان کے سامنے تھا اور لکشمن نے کہا کہ بیٹھئے اب تو لنکا آپ کی ہے سونے کی لنکا آپ کی ہے بھگوان شری رام نے کہا کہ یہ سونے کی لنکا میرے من کو بھا نہیں رہی لکشمن کیونکہ ماں اور ماں تربھومی سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ اور نہیں ہو سکتا جننی جنم بھومی شسورگا دپی گری یسی بھگوان شری رام نے کہا تھا اور پروش ہو تو کیسا پروش ہو تو شری رام جیسا سجے ماتھے پہ چندن ہے رگنندن ہاتھ میں بانڈ دھنوش ہو پروشارت تمہارا کبھی نہ ہارا تم تو آدی پروش ہو ساتھیوں آج اس سبھاگار میں اس تھیئٹر میں اور اس پردے پر اپنے پروش شری رام کو اپنے آدی پروش کو میں نہیں بلاؤں گا آپ بلائیں گے بولیے میرے ساتھ جے شری رام جے شری رام جے شری رام جے شری رام اگر یہ آپ کو اپنی سنسکرتی پر گرو کرنے کے لیے پریریت نہیں کرتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا بول سیاور رام چندر کی جے آدی پروش پدھار رہے ہیں سولہ جون کو نزدی کی سنما گر میں آدی پروش تو دیوالی کے جیسا سیلیبریشن ہوگا پہلے سے پہلے یہاں پہ کہہ دوں اور اب میں بولانے جا رہا ہوں ان سب کو جنہوں نے اس کے پیچھے بہت مہنت کی ہے اور وہ بلیسٹ بکر وہ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور اگر مہنت کیا یہ پہنچا رہے ہیں کچھ پسے لی گلوب 70 کنٹریز بھی پرسائز بھارت کو آج اس سے زیادہ اور پراؤڈ ہونے کا کیا موقہ ملے گا آنت کیا زوردار تالیا ہو جائے پھر ایک تک پھر دیکٹر عم روت صاحب کے لیے لئے 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 اللہ بنتا ہے ایور سر دیکھ رہا ہوں میں اللہ بنتا ہے جی واؤ اوم راؤ اللہ بنتا ہے جی شری رام جی شری رام جی شری رام کن کن اس سمیں یہاں پہ ہر کسی کا اور اس جگہ کا یہی بول رہا ہے سر کے بعد یہاں پہ میں بلانا چاہوں گا انہیں جن کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے آرڈینس کی نبز کو ان کو پکڑنا آتا ہے انہیں پتا ہے لوگوں کو کیا چاہیے ونہوں سے بیگیسٹ بیگیسٹ پروڈیوسرز ہمارے انڈین سینما کے اتحاس کے بوش انڈ کمار جی کے لیے زوردار تعلیہ ہو جائیں وڈا بریو مین ویلکم سر جی شری رام اور اب میں انہیں بلانا چاہوں گا جنہوں نے ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا اس ایک ایک ایموشن کے ساتھ جس طرح اس کردار کو جیا ہے پلیز پوٹ ایر ہانس ٹوگیدھر فور کرتی سانن لائیزن جلمن جی شری رام جی شری رام جی شری رام جی شری گمز جی شری رام جی شری رام جی شری رام جی شری رام کردی اور اب باری ہے ان کی جن کے لیے ہم سب آئے ہیں اور جن کے اوپر شری رام کی بہت زیادہ کرپہ ہے please put your hands together for Prabhas ladies and gentlemen Jai Shri Ram Jai Shri Ram Jai Shri Ram Jai Shri Ram let the moment soak in of course اب میں انہیں بلانا چاہوں گا جنہوں نے ڈائلوگز لکھے ہیں بہت بہت خوبصورت سمواد of course لیرکز کے ساتھ ساتھ اور ہم سے بات کر چکے ہیں ابھی منوج منتشر صاحب ladies and gentlemen Jai Shri Ram Jai Shri Ram Jai Shri Ram Raja Ram یہ خوبصورت ٹیم ایسے پوری نہیں ہوگی ابھی Shri Ram کی سینہ کے کچھ اور لوگ ہیں ان کے کچھ اور سیوک ہیں جن کو یہاں بلانا چاہوں گا تو ان کے بھائی Zani Singh ladies and gentlemen another brilliant actor ایک ایک فریم میں جان ڈالتے ہوئے یہاں اور اب اب باری ہے Prabhu Ram کے سب سے بڑے سیوک کو یہاں بلانے کی ladies and gentlemen پوانسط ہنوماں کی دیفتت ناگے صاحب کے لیے سوڑ دار تالیاں منتروں سے بڑھ کے تیرانا and this is it we proudly present to you the entire team of آدھی پروش ladies and gentlemen تالیاں بچتی رہنی چاہیے اوم سر ایک ایک چہرے پہ اس سمیں جو گرو دکھ رہا ہے نا کیا ہی کہیں دیکھئے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام بہت اچھا لگا آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کے اچھا لگا اچھا لگا اچھا لگا ڈریلر میں آپ سب سے ایک ہی بولنا چاہوں گا کہ آپ سب یہاں پہ آئے ہم لوگوں کو اتنا پیار دیا اور جس طرح سے ہم نے یہ پورے بھکتی بھاو سے یہ فلم بنائی ہے اسی طرح سے لوگ اسے دیکھیں گے اور اس کے جو جو بہت سالوں کے بار اور ہندی میں پہلی بار پربو شریرام کی گاتھا جو ہے ہمیں بڑے پردے پر دیکھنے ملنے والی ہے وہ بھی 3D میں دیکھنے ملنے والی ہے تو ہم نے یہ بناتے وقت بہت آنند لیا ہے میں سوچتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں اور میں میرے پوری ٹیم کے ایک کیاپٹن کے طور پر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو لگتا ہے ہمارا یہ بہت بڑا سو بھاگ ہے کہ ہم یہ فلم بنانے میں یہ پربو شریرام کی گاتھا جو ہے یہ رمائنڈ کا جو پرٹیکولر چپٹر ہے آدھی پرش اسے ہمیں کرنے کا ہمیں ایک موقع ملا رمائنڈ کی گاتھا جو ہے وہ کئی سالوں سے ہمارے بھارت میں چلتے آ رہی ہے وشوہ میں چلتے آ رہی ہے رام لیلا جو ہے وہ ہمارے ہر گاؤں میں چلتی ہے رام لیلا جو ہے ہمارے ہر شہر میں چلتی ہے کئی سالوں سے چلتے آ رہی ہے وہ رام لیلا کا ایک ایک کلاکار یہ کتنے ہزاروں سالوں سے یہ رام لیلا چل رہی ہے وہ رام لیلا کا ایک ایک کلاکار انہوں نے جتنی سالوں سے محنت کی ہے جتنی سالوں سے شردھا پوروک محنت کی ہے وہ سب محنت ان سب کے لیے میں یہ آدھی پورش ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے جس طرح سے یہ رام لیلا رمائن سالوں سے چلتی آ رہی ہے بہت سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور آگے والے انیک ورشوں تک یہ چلتی رہے گی ہمیں سب کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک بس ہے اور یہ بس کے اندر آج ہم چڑے ہیں یہ بس میں ہم کچھ سال چلتے رہیں گے اور پھر ہم اتر جائیں گے اور پھر اور کوئی چڑے گا پر یہ بس جو ہے یہ رام لیلا کا جو جو جرنی ہے یہ چلتی ہی رہے گی جب تک بھارت ہے اب تک ہم سب رام لیلا ویوید روپ میں دیکھتے رہیں گے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور آپ سب آئیں فیسے آپ کا دھنیواد دیتا ہوں جائے شری رام بہت بہت دھنیواد سر بہت دیتا ہوں موسیقی